جانے ان جانے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کوئی بتاتا بھی نہیں ہے ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں کیونکہ شرمات ہمارے اندر گس جاتی ہے ہمیں بولتے ہوئے پوچھتے ہوئے دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے تو جیسے ہی ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں تو کیا سوال کرتے ہیں ایزی ہو جا ایزی ہو جا ایزی ہو جا تو جیسے ہی ہم ایزی ہو جاتے ہیں اس کے بعد معلوم یہ چلتا ہے کہ بہت سارے سوالات بہت سارے جوابات بہت سارے خیالات اور بہت ساری سوچیں ہمارے دماغ میں گھسی ہوئی ہیں ایک کورنر پہ ایک ایسے کمرے میں کہہ سکتے ہیں ایک ایسے ڈبے میں باندھ ہیں جسے ہم نکالتے ہوئے شرماتے ہیں اس شرم کے پردے کو کس طرح سے فاش کیا جائے اس شرمیلے پان کو کس طرح سے کام کیا جائے یہ پہلے شیئر کر چکا ہوں آج کے سیشن میں یہ شیئر نہیں کر رہا میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں نا اس سے پہلے شرم ہے اگر اس شرم کو اٹھا دیں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر پاؤں گا تین سٹیپ شیئر کروں گا ہر ایم آبیہ تارک موٹیویشنل سپیکر جیسے ہی آپ کو یہ خیال اور یہ سوچ اور یہ گمان آتا ہے کیا لوگ مجھے کبھی سنیں گے کیا لوگ مجھے کبھی دیکھیں گے کیا کبھی ایسا ہوگا کہ میں کچھ شیئر کروں گا اور ہزاروں کی تعداد میں دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار لاکھ کی تعداد میں لوگ دیکھیں گے لوگ تالیاں بجائیں گے میرا انتظار کریں گے کیا کبھی ایسا آپ نے سوچا کیا کبھی ایسا آپ نے خواب بنایا مان لیا جائے ذرا فرض ہی کر لیں کہ آپ نے سوچ لیا اور مان لیا اور گمان اور خیال بنا لیا اور آپ کی چاہت ہے کہ یار جیسے ہی میں انٹر ہوں اس سٹیج پہ تو اس کے بعد کوئی بیٹھا نہ رہے سب کے سب سٹیج میں کھڑے ہو جائیں اور تالیاں گونج اور سب کو شور ہلا گلہ شروع ہو جائیں اور پھر آپ نے آغاز کر دیا اگر آپ کرییٹر ہیں تو یہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ کی زندگی بدل کے رہ دے گی اگر آپ کرییٹر نہیں ہے تو پھر یہ آپ کو آپ کی تلاش تک لے جائے گی کہ آپ کیا کرییٹ کر سکتے ہیں نمبر وان سٹیپ شیئر کر رہا ہوں بہت ہی ایزی سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ دو سچویشن شیئر کروں گا ایک کرییٹر کے لیے اور ایک وہ جو کرییٹر نہیں ہے نمبر دو سٹیپ میں تھوڑا سا سیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر شیئر کروں تو کرییٹر جیسے ہی اپنی کرییٹیوٹی کو شو کرتا ہے مارکیٹ میں اپنے آپ کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کرنے کے بعد اپنے آپ کو دکھانے کے بعد آہا آج تو میں نے یہ کرییٹ کیا اس کے بعد جب پبلیکلی اس کو شیئر کرنے کے بعد ریزیلٹ سامنے آتا ہے تو سر پکڑ کے کرییٹر بیٹھ چاہتا ہے کہ یار اس بار پرافٹ کم یا زیادہ کیوں آیا یعنی کہ آؤٹکم ہر کرییٹر کی کیا ہوتی ہے 99% کرییٹرز یہی سوچتے ہیں کہ یار اس بار مجھے پوری دنیا دیکھے کوئی دنیا کا ایک بندہ بھی نہ بچے میں سب پوری دنیا کو سناوں گا یہ کیا سناوں گا کہ میں کچھ کرییٹ کرتا ہوں دوسری جانب جو کرییٹر نہیں ہے جو ابھی یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے کچھ کرییٹ کرنا ہے یار میں بھی کچھ پیسے جوڑ لوں میں کوئی تعلقات بنا لوں میں کوئی ریسورسز بنا لوں میں کوئی نقشہ بنا لوں میں کوئی سٹکچر بنا لوں ابھی وقت ٹھیک نہیں ہے یا اس طرح سے ایکسکیوزز میں جو کرییٹر نہیں ہے وہ گھرا ہوا ہے لیکن اس کی سوچ یہ ضرور ہے کہ وہ زندگی میں کچھ نہ کچھ کریٹ کرے گا اب وہ کس طرح سے اپنی سوچ تک پہنچے کیونکہ جیسے ہی وہ اپنی سوچ تک پہنچے گا کون پہنچے گا جو کرییٹر نہیں ہے جس نے بھی تک کچھ کریٹ نہیں کیا وہ اپنی سوچ تک کیسے پہنچے گا کہ اس نے کچھ کریٹ کرنا ہے اس سے پہلے کچھ مرحلے ہیں آپ سب کو یہ تو معلوم ہے کہ سات آسمان ہیں ستائیں ہیں ایک ستے کے بعد دوسری ستہ ہم یہاں سے سورج کو ایک دم دیکھ تو سکتے ہیں لیکن سورج تک پہنچنے کے لیے کچھ ستے ہیں ہم زمین کو کھوتے ہیں کچھ فیڈ تو پانی نکلتا ہے لیکن اس میں بھی کچھ ستے ہیں تو جیسے ہی ہم اپنی سوچ کی ستوں تک پہنچتے ہیں تو ایک کے بعد ایک جو لیر ہے ہماری سوچ کی وہ ہمیں لے کے جاتی ہے ہمارے کریٹر کی سوچ تک مائی ڈیئر فرینڈز جس نے بھی زندگی میں تہلکہ مچایا ہے دوم مچائی ہے سیلز ہو یا پورے ورلڈ وائیڈ ایک پیغام ہو میسج ہو تو اس شخص نے اپنے کریٹر ہونے کی سوچ کو اجاگر کیا اپنے کریٹر ہونے کی سوچ کو پیدا کیا اس کو بڑا کیا اس کو پھیلایا اور اس کے بعد اس کو گلی گلی محلے شہر با شہر ملک با ملک اور ورلڈ وائیڈ شیئر کرنے لگا نمبر تھری سٹیپ شیئر کروں گا جو کریٹر ہے جیسے ہی وہ اپنی کریٹیوٹی کو شو کرتا ہے میں آپ کے ساتھ پہلے جو شیئر کر چکا ہوں کہ اس کے بعد اس کا خیال ہوتا ہے یار پوری دنیا سنیں اب جیسے ہی کریٹر اپنی کریٹیوٹی شیئر کر دیتا ہے get it out کر دیتا ہے اس کے بعد کریٹر رکھتا نہیں ہے کریٹر کبھی بھی یہ نہیں محسوس کرتا شرم ہچکچاہٹ ڈر کیونکہ کریٹر کو معلوم ہے کہ جو اس نے کریٹ کیا ہے اس کیا ایک لیول ہے ایک ستے ہے یعنی کہ اس نے اور بھی ستے کرنی ہے اور اوپر 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 جانا ہے یا اور نیچے 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 جانا ہے یعنی کہ جو ریسرچ اس نے کرنی ہے وہ نیچے سے کرنی ہے اور جو اس کی منزل ہے وہ اوپر ہے تو جیسے ہی ہم کریٹر کی اس سوچ کو جانتے ہیں تو تو پھر ہم کریٹر بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں دوسری جانب روخ کیا جائے وہ شخص جو کریٹر نہیں ہے جو ابھی اکٹھا کر رہا ہے سرو سامان کہ ایک دن میں کریٹر بڑھا ساں ایک دن میں دنیا چھا ساں ایک دن میں لوگ تک سن تو جیسے ہی جو کریٹر نہیں ہے وہ یہ سوچتا ہے اس بات پہ گمان کرتا ہے اس بات کو اپنے دماغ میں لے کے آتا ہے لیکن وہ اپنی سوچ تک کس طرح سے پہنچے گا کیسے وہ کچھ کریٹ کر سکے گا بہت ہی سمپل ہے اگر پورے سیشن کو سمرائز کروں تو میں نے آج کے سیشن میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ کریٹر کس طرح سے اپنی کریٹیویٹی کو شو کرتا ہے اس کے برعکس جو کریٹر نہیں ہے وہ کس طرح سے اپنی کریٹیویٹی کو چھپاتا ہے یہ دو سیچویشنز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ان دو سیچویشنز کے بعد نمبر دو سٹیپ میں میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ ایک کریٹر کا کیا خواب ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ اپنے پودے کو بڑھا کرتا ہے دوسری جانب جو کریٹر نہیں ہے وہ کس طرح سے اپنا سر و سامان جمع کرتا ہے اور پھر آخرے کار کہیں نہ کہیں سٹیڈی کے مطابق اس کا یہ کاش بن جاتا ہے ریگریڈ بن جاتا ہے کہ کاش میں نے وقت سے فیصلہ کر لیا ہوتا نمبر تھری سٹیپ میں میں نے آپ کے ساتھ آخرے کار یہ شیئر کیا کہ کریٹر کس طرح سے اپنی کریٹیویٹی کو مزید نیکسٹ لیول تک سوچتا ہے لے کے جاتا ہے اور اس کے برعکس جو کریٹر نہیں ہے وہ کیسے اپنی کریٹیویٹی کو ابھارنے کی بار بار کوشش کرتا ہے کہ یار میں کچھ ایسا کروں کہ مجھے میری کریٹیویٹی پر یقین ہو جائے میں کچھ ایسا کروں یہ خیالات ہیں کچھ ایسا ہو جائے کہ میرا موزہ نازل ہو جائے کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھے میرا کوئی آتھ پکڑ کے یوں اوپر تھاگ لے جائے تو اسی طرح سے میرے سیشن کا ہوتا ہے اختتام مجھے یقین ہے کہ آج کے تین سٹیپ سے آپ نے جانا ہوگا کہ کس انداز سے کریٹر اپنی کریٹیویٹی کو شو کرتا ہے اور جو کریٹر نہیں ہے وہ کس طرح سے اپنی کریٹیویٹی کو شرماہت میں رکھتا ہے اپنا آپ سب بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم سلام علیکم